اسلام علیکم ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ حتیق و رحمان حذر خدمت ہوں ٹیکسلا کے لوگوں آج کی میرے لئے انتہائی خوش قسمتی کا لمحہ ہے کہ امیر عظیمت حضرت مولانا علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کے سابع زادے اور پاکستان کے ابرتے ہوئے نوجوان لیڈر سابق ایم پی اے زلہ جنگ حضرت مولانا علامہ مسرور نواز جنگوی صاحب ٹیکسلا میں تشریف فرمائے یہاں پہ ایک تکمیل قرآن پاک کی تقریب سے انہوں نے بہت زبردست اور جذباتی خطاب کیا ہے شان سابع اور شان علی بیعت میں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ان کی بہت بڑی مہربانی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں ٹیکسلا کی آواز کے لئے وقت دے دیں تو انہوں نے دے دیا یہ سابق ایم پی اے بھی ہیں اور ایم پی اے رہنے کی وجہ سے آج کل کا جو سیاسی ماحول ہے جو سیاسی تنہو پیدا ہوتا جا رہا ہے ہم مذہبی حوالے سے نہیں سیاسی حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے اسلام علیکم حضرت جی علیکم بہت شکریہ آپ نے آپ نے وقت دیا جی مہربانی حضرت یہ بتائیں کہ آپ کا حلقہ پی پی ایک سو چھبیس ہے ازیل اجھانگ سے تو سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نے اس طفح کاغذات نمزد کی جمع کروائیں جی بالکل کاغذات نمزد کی جمع کروائیں تو آپ نے کس پارٹی کے طرف سے جمع کروائیں آزاد جمع کروائیں آزاد جمع کروائیں اور آپ کے علقے میں اور کون کون سے امیدوار ہیں دیکھیں جی اور امیدوار تو جب میدان لگتا ہے تو پتہ چلے گا کاغذات جمع کروانے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے پاکستان کی اس وقت فیمس پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے اور اس کے مدے مقابل جو ہے وہ نون لے گیا نون لے گا اور پی ٹی آئی کے امیدواروں نے بھی معابی جمع کروائے تھے وہاں پارٹی کی بنیادوں پر لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں لیکن ابھی تک پارٹی کی طرف سے یعنی کسی بھی سیاسی پارٹی کی طرف سے کسی کو نامزد نہیں کیا گیا اچھا وہ ظاہر ہے وہ اچانک ایک ہو کا علمتہ نہیں ہو جب تک نشان علاٹ نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کنفرم نہیں کر سکتے ہوتے کہ کون سا کینیڈیٹ پارٹی کی طرف سے چونکہ لوگ تو بہت سارے ہوتے ہیں جو پارٹیوں کی طرف سے کاغذات جمع کرواتے ہیں تو آپ نے مطور ازاد امیدوار جمع کروائے ہیں جی جی آزاد سننے میں آرہا ہے کہ زلہ جھنگ میں شخصی ووٹ آپ کی بہت زیادہ ہے جی اگر میں کہوں کہ میرا ہے تو ایسی بات نہیں ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کرم نمازی ہے اور میرے والد محترم علامہ حکرمہ شہید رحمت اللہ علیہ کی خدمات ہیں اپنی قوم کے لئے جس کی وجہ سے لوگ ایک ہمارا سطح ببستی کی بنیاد پر اور جھنگ کے لوگوں کے لئے دی گئے ایک رمیانی کی بنیاد پر ہمیں ووٹ کرتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کا جو قومی علکہ ہے اس کے دو صوبائی علکی ہیں یا تین صوبائی علکی ہیں دو صوبائی علکی ہیں تو آپ نے جب کاغذات نمزدگی جمع کروائے ہیں آپ نے صرف اکیلے میں ازاد کروائے ہیں یا کسی پینل نہیں چونکہ ابھی جو صوبائی کاغذات جمع ہوئے اس وقت تک ابھی قومی کے الیکشن جو ہے وہ اناؤسی نہیں کیا گیا تھے ابھی تک قومی اسمبلی جو کہ موجود ہے اور صوبائی اسمبلی ڈیزالب ہو چکی ہے تو صوبائی کے ہی ہو رہے تھے جو کہ اس وقت جن کو ابھی تک جو ہے وہ پوسپون کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور جس پر سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے جب اگر دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت دیکھیں گے کوئی پینل ہے یا نہیں اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ کوسٹن ہے میرے ذہن میں آپ کا جو الکا ہے تو ظاہر ہے اس میں دیگر مکاتبی فکر کے لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے مخالف مکتبہ فکر سے لوگ بھی ہیں تو جو سنی تیوبندی ہنفی بریلوی اہل حدیث یا اہل تشی کن کی ووٹیں جاتا ہیں وہاں ووٹوں کی بنیاد جو ہے نا وہ مسلک کی بنیاد پر کم ہے یعنی اس طرح لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ویسے بھی ہمارے ملک میں ووٹ کی کاسٹنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح پر نہیں ہے یعنی کہ جب آپ پہلے بھی آپ ایم پی اے رہا چکے ہیں جب آپ نے الیکشن کنڈیسٹ کیا تھا تو اس وقت دیگر مکتبہ فکر کے لوگوں نے بھی آپ کو سپورٹ کیا تھا اس میں ہوتا ہے دیگر جو مکتبہ فکر ہیں وہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کے سپورٹ حاصل ہوتی ہے اس میں بہت سارے لوگ دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کے کام بھی کافی کروائے الحمدللہ کرتے تو اللہ کی ذات ہے ہم نے تو اپنی کوشش کرنی ہوتی ہے بلکل سنایا کہ آپ نے جب لوگوں کے سیاسی سطح پر کام کروائے ہیں تو لازمی بات ہے جب آپ الیکشن میں دوبارہ ایسا لے رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر لوگ بھی اس چیز کا پاس تو ضرور رکھیں نہیں نہیں بلکل الحمدللہ اور بہتر پذیرائی مل رہی ہے چونکہ لوگوں کو ایک احساس ہے اور الحمدللہ میں نے تحدیس بن نعمت کے طور پر اللہ رب العزت سے ڈر کے اور آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کریں بلوس کریں اور ان کو پورے طریقے سے ان کا حق دیں تو اس لئے لوگ اس حوالے سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اویلیبل ہوتا ہوں میں زیادہ سے زیادہ ان کے مجھ سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں رابطہ آسانی سے ہوتا ہے میرے ساتھ ملنے میں ان کو کوئی رکاوٹ درپیش نہیں ہوتی اس لئے عوامی پذیرائی جو ہے وہ ہمیں اچھی ملتی ہے اچھا ایک چیز ہے سیاسی لوگ تو کافی ہوتے ہیں مذہبی رہنما بھی کافی ہوتے ہیں مسرور نواز جنگوی جس شخصیت کا نام ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مشہور ہے اس کی کیا وجہ اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اگر یوٹیوب پہ سارچ کریں تو یوٹیوب کو اپن کریں تو صرف مسرور لیکھیں تو مسرور نواز جنگوی پوری آگے وہ ٹائٹل آ جاتا ہے اور ویڈیو کی برمار آ جاتی ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی نہیں اللہ پاک کیا تا ہے جس میں میں کیا وجہ بتا سکتا ہوں پاکستان پاکستان کا یہ ابرتا ہوا لیڈر صرف ایم پی اے کیلئے کیوں الیکشن کے کاغذات جمع کرواتا ہے میں نے کیلئے کیوں نہیں آپ کوش نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ ایم پی اے کا سٹیپ جو ہے وہ ہم نے چکے درمیان میں کچھ گیپ آیا اس لیے ہم نے جو ہے وہ ایک آغاز کیا ہے نہیں سیرے سے سیاسی آغاز کیا ہے ضروری نہیں کہ ہم اس کو اسی علکے تک محدود رکھیں گے ہم اس کو بڑھائیں گے تمام حل کو ملے کر جائیں گے ہم اس کو محدود نہیں رکھیں گے ہمارا ویژن بہت وسیع ہے اور ہم چاہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ جھنگ کے عوام میں ایسی خدمت کر کے دکھائیں گے کہ جس کے ساتھ ہم اس خدمت کو دیگر شہروں میں بھی جو ہے نا جی وہ انشاءاللہ اس کا منظر نامہ پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ہم وہاں سے بھی عوامی پذیرائی کو حاصل کریں گے اچھا ابھی تو تو عرضی طور پر جو ہے نا الیکشن روکتی گئے ہیں لیکن جس طرح باقی پارٹیز ہیں انہوں نے ریٹ وغیرہ دائر کی ہوئی ہے کیس مقدمت شار رہے ہیں ہمارے پیارے بھائی یا سر عرفان گجر ایڈوکیٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ ہی زیادہ پہتر جانتے ہیں تو مثال کے طور پر الیکشن اننونس ہو جاتے ہیں تو آپ کی کیا سوچ ہے آپ کے پاس کیا ایک پولیسی میٹر ہے آپ عوام کو کیا بتائیں گے کہ کون سی وہ خدمات ہوں گی ایک ہوتا ہے نا وہ انسان کی پلاننگ ہوتی ہے جو بندہ تقریروں میں لوگوں کو بتاتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ میں ایم پی اے بان کے یہ کام کروں ہم نے روزانہ کی بنیاد پر ہمارا جو ہے وہ جو ہمارا نیوز کا سسٹم ہے اور ہمارے جو لوگ شوشل میڈیا پر کام اس حوالے سے کرتے ہیں تو ہم روزانہ کی بنیاد سے اپنا منڈیٹ جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے رہتے ہیں جس میں ہم نے ان کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کی ہے جس میں ہم نے صفائی کی بات کی ہے ہم نے سیوری سسٹم کی بات کی ہے جس میں ہم نے جو ہے مارا جو لاری اڈڈا ہے اس کی بات کی ہے بنیادی طور پر جو جھنگ ہے وہ انتہائی پسماندہ ہے اور بلکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور اس کی وجہات یہ ہیں کہ وہاں پر مسلط شدہ افراد نے کبھی بھی وہاں کوئی بھی ایسا اہم کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ شہر اوپر اٹھتا اس کو کوئی سہولیات ملتی نہ صحت کے حوالے سے کوئی ایسا بنیادی کام کیا گیا جس سے کوئی مزید ہمارے شہر کو سہولت ملتی نہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہوا نہ ہمارے شہر کے اندر کاروبار کے حساب سے ہوا ہمارے ہاں بے روزگاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلکل کسی بھی حوالے سے کوئی کاروبار نہیں ہمارے شہر کے لوگ کاروبار کرنے کے لیے دیگر شہروں کا رخ کرتے تو ہم اس حوالے سے جو ہے نا جی وہ کام کریں گے انشاءاللہ اور اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ میری پہلے بھی یہ یادت رہی ہے کہ میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ سے کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا جو بات آپ سے کروں گا کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کو پورا کر کے دکھاؤں چونکہ میرے ساتھ جتنی بڑی نسبت موجود ہے مجھے یہ زیبی نہیں دیتا کہ میں جھوٹ ہوں اور میں نے ایک وعدہ اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ مجھے اس پر قائم رکھے کہ میں اپنے والد کے نام کو خراب نہیں ہوں جو نام اللہ پاک نے میرے ساتھ ایک جوڑا اور اس کی وجہ سے ایک عزت ہے تو اس نام کو انشاءاللہ تو نہیں گزشتہ ستر پچتر سالوں سے جو پاکستان کے سیاسی لوگ اس ملک میں مسلط ہیں اس میں محروسیت پوت جاتا ہے زیلہ جھنگ کا جو علاقہ ہے یا جو ہمارا بالخصوص جنوبی پنجاب کا بیلٹ ہے اس میں پورے محروسی سیاستدانوں کی چھاپ ہے ٹھیک ہے جب آپ الیکشن میں آئے ہیں پہلے آپ ایم پی اے بھی بنے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی بھی آپ الیکشن میں ایسا لے رہے ہیں تو محروسی لوگ ہیں جو وہاں کے پرانے ہیں رہنے والے ان سے مشکلات تو ہوں گے آپ کو کہا نہیں ہمارا چونکہ ایک آپ دیکھیں ہمارا بھی تو ایک تیس سال کا بیک گراؤنڈ ہے ایک پورا ایک مدت کا وہاں پر کام ہے لوگوں سے ایک ملنا ملانا ہے باقی ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لوگ جب آپ میں کام کرنے کا پوٹینشل موجود ہوتا ہے تو آپ کو خام خاپنا دشمن سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور میرے ساتھ تو یہ بہت زیادہ ہوا اور وہاں پر جو سیاسی خاندان ہیں یا ہمارے شہر کے کچھ افراد ہیں جنہوں نے یہ سمجھا کہ یار یہ بندہ ہماری کرپشن کے راستے میں ہماری جو ہے وہ لوٹ مار کے راستے میں رکاوٹ ہے تو انہوں نے میرے خلاف بہت ساری سازشیں بھی کی اور جس سازش کی وجہ سے ہی میں نے دوہزار اٹھانہ کلیکشن نہیں لڑا تھا اور ابھی ہم نے ان سب چیزوں سے چکے ہم باہر آگئے اور ان چیزوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور اتنا ایک پیچھے چھوڑ دیا کہ اب ہم ان سے بہت زیادہ دور ہو گئے اور الحمدللہ اب ہم ازادانہ حیثیت سے اپنے دوست عباب کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا وسیع الکا عباب ہے جو بہترین طریقے کے ساتھ ہم اس پر کام کرے اور ہم نے ان تین چار سالوں میں اس کام کے اندر بہت زیادہ ہم بہتری لائیں ریلیشن میں بہتری لائیں تعلقات میں چونکہ عوامی تعلقات یا میل ملاپ اس میں بہت زیادہ اثر رکھتا ہوتا ہے سیاسی کام اس حوالے سے ہم نے وہاں جلسوں کے حوالے سے جلوس انعقاد کی ہیں ہم نے پچھلے دنوں وہاں بائیس فروری کے حوالے سے ہم جو کہ والد محترم کا یوم شہادت ہے اس حوالے سے ہمیں کانفرنس کرتے ہوتے ہیں وہ پہلے چھوٹے گراؤنڈ میں ہوتی تھی اس کو ہم وہاں شہر کے سب سے بڑے گراؤنڈ میں لائے ہیں اور شہر کے دل میں لائے ہیں اس کو اور اس کو منقد کیا دو دفعہ وہ الحمدللہ وہ کامیابی سے منقد ہوئی اور اس کے ساتھ ہم نے آزادی مار چودہ گست کو نکالا تو الحمدللہ ہمارا ایک اچھا نظام ہے اور وہ اس لیے ہم نے قائم کیا کہ ہم ایک کرپشن سے پاک جو ہے نا جی اپنی شہر کا ماحول بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ رب العزت کی مدد سے ہمارا شہر ترقی کرے گا بہت شکریہ جی دوستو میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ پاکستان کے ابرتے ہوئے نوجوان لیڈر حضرت مولانا علامہ مسرور نواز جنگوی صاحب ہماری